ہلو دوستو کیا ہے نا کہ آج ہم لوگ سیکھیں گے بلوج کے ہک میں کیسے کاج لگایا جاتا ہے اور کیسے ہکس کو لگایا جاتا ہے تو ویڈیو کو سرو سے لے کر آن تک دیکھیں تو سب سے پہلے ہم چار مطلب ڈبل کر کے دھاگا لگا دیتے ہیں تو چار تن وہ اسپن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے سے کر کے بلکل ایسے ہی کرنا ہے یہاں پہ ہم دو بار کریں گے مطلب یہاں پہ ہم نے دو بار اسے لپیٹ دیا اب ہم لوگ اسے باہر نکالیں گے اور یہاں پہ آپ کو ہاتھ کے موپمنٹ کو دھیان سے دیکھنا ہے ایسے ایک بار راؤنڈ کیے اب ہم اسے کاج کے نیچے سے ڈال کر ایک گانٹ لگائیں گے اب پھر سے دھیان رہے کہ آپ کو دھاگا ہمیسا آپ کے لپٹ طرف کرنا ہے اور آپ کو دھیان رہے کہ آپ کو جور سے نہیں کھیچنا ہے بس اسے اپنے تھم کے سہارے ہلکا ہلکا کر کے کھیچنا ہے اور پریس کر کے دبانا ہے اور یہ دھیان میں رہے کہ مطلب جتنے بھی بار بھی آپ کو کھیچ رہے ہو مطلب دیکھنے میں سیم رہے ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ ڈھیلا کھیچ دیئے کبھی آپ ڈائٹ کر کے تو دوستو ہم نے بہت ہی ایجی طریقے سے مطلب اسے بنا لیا اب آپ اسے کھیچ کر مطلب تھوڑا سا اوپر کے طرف سے کھیچ کر نیچے اسے اندر ڈالیں گی اور یہاں پہ جب دیکھیں کہ گانٹ ہمیں اُلزن جیسی ہونے والی ہے تو بلکل دھیری دھیری کھیچیں یا پھر اسے سل جانے اور اب جو ہم یہ سوئی ڈال کے پار کر رہے ہیں تو آپ کو خوکے کے کاج کے اوپر ہی سوئی ڈال کے کرنا ہے تو اسی کے آنے کہ برابر میں بیٹھی رہے گی ہمیسا اب نیچے کر کے ایسے کر کے ایک گانٹ لگا دیں گے اور اس کے بعد دھاگا کو کاٹ لیں گے ویسے میں یہ توڑ کر دکھایا ہے لیکن آپ کو کاٹ لینا ہے اب دیکھنے میں دیکھیں یہ مطلب بھوک کا کاج بلکل مطلب اچھے لگ رہے ہیں اب آپ کو دو دھاگا سے ہوک کا جو بٹن ہوتا ہے اسے لگانا ہے تو ایسے گانٹ دے دیں گے آپ اب پھر خوک کو لیں گے ہاتھ میں آرام سے اور آپ کو مطلب سائج ناپ لینا ہے کہ کس جگہ کاج ہے اور کس جگہ وہ لگے گا اس کے بعد نیچے سے کر کے مطلب نیچے سے کرنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ آپ کا دھاگا دیکھے نہیں گانٹ اس میں بھی بلکل جیسے ہم لوگ کاج کرتے تھے ویسے ہی کر کے اس میں گانٹ لگانا ہے لیکن اس میں ایک آسان سے بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھم سے دبانا نہیں پڑتا ہے یہاں پہ آپ کو دھیان یہ دینا ہے کہ جتنے بھی آپ گانٹ لگائیں وہ ایک دوسرے کے بغل میں ہو اور ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر اوپر لوڈ ہو اوپر لوڈ ہونے کا وجہ سے وہ دیکھنے میں اچھی نہیں لگے گی مجھے مائنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کا کاج بڑھیاں ہو ہو آپ کیسے بھی لگاؤ وہ چلے گا اب ہم نے یہاں پہ ویڈیو کو تھوڑا سا فرسٹ کر دیا ہے مطلب کہ میں آپ کو شرائٹنگ میں تھوڑا سا لوگ کر کے دکھا دیا تھا باقی آپ کو بیچے ہی کرنا ہے اور جب یہاں پہ نیچے جب ہم لوگ سامنے کی طرف آئے تو کچھ لوگ کرتے ہیں یہ غلطی کی مطلب سوئی کو آر بار کر دیتے ہیں کپڑے کے تو اس سے کہنا کہ ہوتا تو کچھ نہیں لیکن تھوڑا سا دیکھنے میں الٹر لگتا ہے تو آپ کو یہ کوسس کرنا ہے کہ مطلب تھاگا جو ہے سوئی وہ کپڑے کے اس پار نہ ہو بلکل ایسے ہی کر کے آپ کو باندھنا ہے اس کے موہ کے طرف پہ اور کیا نہیں دوستوں کہ اگر آپ لوگوں کو اور بھی مطلب کسی بھی ٹاپک کا اس پیسل ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈوری لیس یا پھر کوئی بٹن آپ کو پرچیج کر رہا ہوں تو میں نے ڈسکریپسن میں لنک دیا ہے وہاں سے جا کر آپ پرچیج کر پائیں گے تو دوستوں ہم نے نا یہ ہوگ لگا لیا اور اس کے کاجی بن گئے اب کیا کرنا ہے آپ کو ہوگ لگانے کے بعد اس کو پریس کر کے اسے ہوگ کو دابنا ہے کیا نہیں ہوگا جو موک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے اس دن آٹومیٹکلی ہوگ سے کھل جاتے ہیں ابھی میں نے اس میں پورے خوکس لگا لیا ہے اور کاج بھی کر لیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوری ویڈیو مطلب دیکھنے میں اچھے لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی کیونکہ کیا ہے نا کہ ہر لوگ مطلب الگ الگ طریقہ ہوتا ہے ان کا خوک لکانے کا تو ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی موسیقی موسیقی موسیقی